بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت سیزدہم تیرہوان قصہ آج ہم تیرہوان قصہ کو پڑھیں گے شیخ صادی کہتے ہیں یکی را از ملوک شنیدم کے شبہ در عشرت روز کردہ بود یکی را از ملوک بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے متعلی یکی را از ملوک شنیدم بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے متعلی میں نے سنا کہ شبہ در عشرت روز کردہ بود کہ اس نے ایک را از ملوک شنیدم بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے متعلی میں نے سنا شبہ در عشرت روز کردہ بود کہ اس نے ایک رات کو عائش و عشرت میں در پایا نہیں تو شبہ در عشرت روز کردہ بود اس نے ایک رات کو عائش و عشرت میں دن کردیا تھا یعنی رات کے اندر وہ رات میں کھانو نہ کھانے کے بعد جو شباب کباب اور شباب کی محفل جمعی تو اسی محفل میں اتنا محور رہا کہ رات تو گزر گئی دین کے وقت بھی آ گیا اس طرح اس نے پوری رات کو گناہگاری میں اور عائش و عشرت کے اندر گزارا یہاں تک کہ دن آ گیا دن طلو ہو گیا دن صبح ہو گئی اور اسی مستی میں اس نے ایک بات کہی در پایا نے مستی میں گفت اس نے انتہائی مستی میں کہا کیا کہا مارا بجہا خوشتر عظیم یکڈم نیست ہمارے لئے ہمارے لئے بجہا دنیا میں مارا بجہا خوشتر عظیم یکڈم نیست ہمارے لئے دنیا میں اس ایک ساتھ سے زیادہ اچھا کوئی وقت نہیں ہے کس نیک اور بد اندیشہ اور از کس غم نیست کہ اچھے پورے کا اندیشہ اور کسی سے غم نہیں ہے یعنی کہا کہ میں بہت ہی عائش و عشرت اور بہت ہی آرام کے زندگی گزار رہا ہوں اور مجھے کسی کا اندیشہ نہیں ہے اب وہ اپنے محل کے اندر یہ مستیاں کر رہا تھا اور مستی میں یہ بات کہہ رہا تھا اور اسی کے محل کے باہر ایک فقیر برہنہ یعنی ننگے بدن سو رہا تھا اور موسم سرمہ کا موسم تھا سرمہ کا موسم تھا کہہ درویش برہنہ بسرمہ خفتہ بود و گفت ایک فقیر ننگا بسرمہ جاڑے میں خفتہ بود سو رہا تھا گفت اس نے کہا جب اس نے اس عائش و عشرت میں گزارنے والے باہت شاہ کے اشعار کو سنا تو اس فقیر نے جو ننگے بدن سو رہا تھا جاڑے کے موسم میں اس نے بھی ایک شیر کہا اے آنکی با اقبالے تو در عالم نیس اے وہ شخص کہ تیرے اقبال کے برابر دنیا میں کوئی نہیں ہے گیرم میں مانتا ہوں کہ غمت نیس کہ تجھے کوئی غم نہیں ہے غمیں ما ہم نیس کیا ہمارا بھی غم نہیں ہے یعنی تو جو ہے بادشاہ ہے اور تو عائش و عشرت میں گزار رہا ہے زندگی مسجد میں گزار رہا ہے تجھے کوئی غم نہیں ہے لیکن ہم بھی تن تیرے رعایاں ہیں تیرے رعایاں میں سے ایک ہیں تو تجھے اپنا تو غم نہیں ہے لیکن اپنے رعایاں کا تو غم ہونا چاہیے اب بادشاہ کے متعلق تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے کب ان کا موڑ بدل جائے اور کون سی دات ان کے دل پر سر کر جائے یہ اللہ ہی جانتا ہے تو اس فقیر کی بات بھی اس بادشاہ کے دل پر لگی ملک راہ خوش آمد بادشاہ کو یہ بات اچھی معلوم ہے اس نے جب فقیر کا شعر سنا تو اس کی بات اچھی معلوم ہے خوش ہوگا ہے اس کی بات سے سرہ ہزار دینار از روزن بیرو کرد ہزار اشبیوں کے تھیلیا کھڑکی سے باہر نکالی تو روزن سرہ کو کہتے ہیں کھڑکیوں کہتے ہیں اور سرہ کہتے ہیں تھیلی کو تو سرہ ہزار دینار ہزار اشبیوں کے تھیلی از روزن کھڑکی سے بیرو کرد وہاں نکالی وہ گفت اور کہا دامن بیدار اے درویش اے فقیر دامن فیلا یعنی میں تجھے ہزار دینار دے رہا ہوں ہزار اشبیہ دے رہا ہوں تو اپنے دامن کو فیلا تاکہ اس میں میں ڈال سکوں گفت تو اس فقیر نے کہا دامن از کجا آرم کہ میں دامن کہاں سے لاؤں کہ جامن آرم کہ میرے پاس کپڑی نہیں ہے میں کپڑے نہیں رکھتا جامن آرم میں کپڑے نہیں رکھتا تو پھر میں دامن کہاں سے لاؤں گا ملک را برزعف حال او رحمت زیادت شد کہہ رہے ہیں بادشاہ کو برزعف حال او اس کی خستہ حالی پر رحمت زیادت شد زیادہ رحم آ گیا و خلعتی برعا مزید کر اور ایک خلعت اس نقد پر اور اضافہ کیا اس نے پہننے کے لئے اسے کپڑے بھی تھی و پیش درویش فرستاد اور فقیر کے سامنے بھیج دیا ایک خلادوی فقیر کے سامنے بھیج دیا درویش آ نقد و جنس را باندک مدت بخود کہہ رہے فقیر نے اس خلعت پر اور اضافہ شریف قبضہ کر لیا و درویش آ نقد و جنس را باندک مدت بخود فقیر نے اس نقد و جنس کو تھوڑے سے مدت میں کھا لیا اندک کہتے ہیں تھوڑے تھوڑی مدت میں کھا لیا اور پریشان کرد اور پریشان ہو گیا یعنی جو ہے پریشان ہو کر باز آمد پھر آیا اب وہ اس کو کھا لیا اس خلعت کو بیج بھی دیا اس کا بھی کھا لیا اور پھر پریشان ہو کر پھر بادشاہ کے دروار میں آئی اس کے بعد ایک شیر ہے اور اس شیر کے اندر اسی بات کو بتلایا گیا ہے کہ آزاد لوگ کے ہاتھ میں کوئی چیز ٹھارتی نہیں ہے قرار قرار درکفی آزادگاں نہ گیرد مال آزاد لوگ کے ہاتھ میں مال نہیں ٹھارتا نہ صبر در دل عاشق نہ آب در غربال نہ صبر عاشق کے دل میں رہتا ہے نہ پانی چھلانی میں تو جس طرح پانی کو اگر چھلنی میں ڈالا جائے تو وہ چھلنی میں ٹھارے گا نہیں بلکہ گیر جائے گا اور جیسے عاشق کے دل میں صبر نہیں ہوتا ہے اسی طرح آزاد لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دل ان کے ہاتھ میں مال نہیں رہتا ہے بلکہ وہ اس کو خرچ کر ڈالتے ہیں در حالتے کے ملک را پروائی اونغود کہہ رہے ہیں اس حالت میں کہ بادشاہ کو اس درویش کی اس فقیر کی پروانہ تھی بگفتند لوگوں نے حال کہا یعنی وہ آیا اور بادشاہ اپنے دوسرے امور کے اندر مصروف تھا اس فقیر کی طرف سے دھیان بھی نہیں تھا اور اسی اہم امور میں جب بادشاہ مشغول تھا لوگوں نے کہا کہ فقیر آیا ہے اور ایسا ایسا ماملہ ہے سایسی بات ہے کہ ایسے حالت میں جبکہ وہ مشغول تھا ایسے فقیر کی حالت اس کو اچھی معلوم نہیں ہوئی کریں بہم برعامد بادشاہ کو غصہ ہو گیا وروئی عزو درحم کشید اور غصہ میں مو پھر لیا وعزین جا گفتہ ان اس کے بعد شکردی کہتے ہیں کہ اسی لئے جو عقل مند لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بادشاہ کے غصے سے آدمی کو فرحش کرنا چاہیے یعنی ہر حالت میں بادشاہ کے پاس نہیں پہنچا جائے بلکہ بادشاہ کے مزاج کو دیکھنا چاہیے کہ کس مزاج میں بادشاہ ہے اگر بادشاہ خوش ہے تو اس حالت میں جا اپنے حالت کو کہنا چاہیے وعزین جا گفتہ ان اور اسی وجہ سے گفتہ ان اصحاب فتنت و خبرت عقل مندوں نے کہا ہے کہ از خدت و سولت بادشاہ برحصر بایت بودن کہ بادشاہ کے تیز مزاجی اور دب دبے سے پرہیس کرنا چاہیے کہ غالبے ہمت انشاء بمعظمات امور مملکت متعلق بادشاہ اس لئے کہ ان کی طبیعت سے اکثر بادشاہ کے بڑے کام متعلق ہوتے ہیں وَتَحَمُّلِ اِزْدَحَامْ عَوَامْ نَكُنَنْدُ اور عام لوگوں کی بھیڑ کو برداشت نہیں کر سکتے اس لئے بادشاہ کی مزاج کو دیکھ کر بادشاہ کے پاس جانا چاہیے حرام شبود نعمتِ بادشاہ بادشاہ کی نعمت حرام ہو کہ ہنگامِ فرصت ندارت نگاہ اس آدمی کے لئے جو فرصت کا وقت نظر میں نہ رکھتا ہو مجالِ سکن تانبیمی زپیش بات کہنے کی گنجائش جب تک کہ تُو پہلے سے نہ دیکھ لے بَبِهُودَ غُفْتَنْ مِبَرْ قَدْرِ خِیش تو بِهُودَ بَقْقَرْ اپنی قَدْرَ مَدْ گھٹا جب تیری بات کوئی سننے والا نہیں ہے تو تُو اپنی بات کہے گا تو تیری بات نہیں سننی جائے گی اور تیرا مرتبہ تیرا قَدر جو ہے گھٹ جائے گا اس لئے موقع دیکھ کر بات کرنا چاہیے اب بادشاہ کو اس فقیر پر گستا گئے کہ رہے گفت این غدائی شوخِ چشم مبزیر رہا بادشاہ نے کہا این غدائی شوخِ چشم اس بے شرم مبزیر فضول خرچ فقیر کو کہ چندی نعمت بچندی مدت برانداخ جس نے اتنی دولت بچندی مدت اتنی تھوڑی سی مدت میں برانداخ لٹا دی برانید نکال لو کہ خزینہ بیت المال لقم مساکین اس لئے کہ بیت المال کا خزانہ اس لئے کہ بیت المال کا خزانہ مسکینوں کا لقمہ ہے لقمہ مساکین اس مسکینوں کا لقمہ ہے نہ تعمہ اخوان شہتین نہ کہ شیطان کے بھائیوں کی خورا جو فضول خرچ ہے فضول خرچ کرتے ہیں ان کی مطلع قرآن میں آیا ہے اندال مبذیرین ارکانو اخوان شہتین کہ فضول خرچ لوگ یہ شیطان کے بھائی ہیں تو بادشاہ نے اسی قطب اشارہ کیا کہ بیت المال کا جو خزانہ ہے یہ مساکین کے لئے ہے یہ فضول خرچ لوگوں کے لئے نہیں ہے اب لہے کو روز روشن شمع کافوری نہد کہہ رہے ہیں وہ بے اوک کہ جو دن کو کافوری شمع روشن کرے گا زود بینی کش بشب روگن نباشت در چراغ تو جل اس کو دیکھے گا کہ رات کو اس کے چراغ میں تیل نہ ہو اگر کسی کے پاس چراغ ہے اور اس چراغ کو چراغ میں تیل ہے اور اس چراغ کو دن میں جلا لے شام ہوتے ہوتے اس چراغ کا تیل ختم ہو جائے گا اور جب رات ہوگی تو رات کے وقت جب وہ چراغ جلائے گا تو چراغ میں جب تیل نہیں ہوگا تو چراغ جلے گا ہی نہیں تو اندھیرے کے اندر ہوگا اسی طرح جو فضول خرچ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو پیسہ دیا باشا نے اس فقیر کو پیسہ دیا تو اس کو چاہیے تھے کہ اس کو مناسب انداز سے خرچ کرتا تھوڑا تھوڑا خرچ کرتا تاکہ جب اس کو ضرورت پڑھے بڑھتی بعد میں تو اس کا کام آتا لیکن اس نے اس کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیا اب جائیسی بات ہے کہ اس سڑک پر آ گیا ہے اب جب ایک وزیر نے ایک اقنمن وزیر تھا جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو اس نے بادشاہ کو سمجھایا یا کہ از ازرائے ناسے گفت نصیحت کرنے والے وزیروں میں سے ایک نے کہا اے خداوند اے آقا نعمت مسلحت آمی بینم میں مسلحت دیکھتا ہوں کہ چنی کسارا وجہ کفاف بتفاری کے مجرہ دارند کہ آپ ایسے لوگ کے لئے الگ الگ بقدر کفالت وزیفہ مقرر کر دیں تا در نفقہ اسراف نکند تاکہ خرچ کرنے میں اسراف نہ کریں تو اس وزیر نے کہا کہ ایسے جو لوگ ہیں مسکین لوگ ہیں فقیر لوگ ہیں ان کو ایک ہی ساتھ آپ زیادہ رقم نہ دیں بلکہ ان کیا وزیفہ مقرر کر دیں تھوڑا تھوڑا ان کو وزیفہ ملتا رہے اور وہ خرچ کرتے رہے اما آنچہ فرمودی از زجر و منع مناسب عرباب حمد نیز جو کوئی حضور نے ڈاٹنے اور روک دینے حکم دیا مناسب عرباب حمد نیز یہ بات اہل حمد کے لئے مناسب نہیں ہے کہ یکیرہ بلوت پر امیدوار کردانی دن اس لئے کہ ایک آدمی کو مہربانی کا امیدوار کرنا اور بعض بن امیدی خستہ کردن اور پھر نا امیدی سے اس کا دل مجرور کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے پہلے آپ نے اس کو ایک ہزارہ سرفیہ سرہ شفیہ کی تھیلی دے دی اور اس کو آپ نے اپنا امیدوار بنا لیا کہ میرے پاس آمید دیتا رہوں گا اور پھر آپ اس کو یہ ڈاٹ رہے ہیں بھگانے کا حکم دے رہے ہیں تو یہ بادشاہب کے شاہ نشان نہیں ہے تو آپ اس کو پہلی مدد دیتے ہی نہیں تو آپ کے پاس امید لے کر آتا ہی نہیں جب امید لے کر آیا ہے تو آپ اس کو بھگا کیوں رہے ہیں بھگانے سے اچھا یہ ہے کہ آپ اس کے وظیفہ مقرر کر دیں تھوڑا تھوڑا ہر مہینہ ملتا رہے اور مناسب خرچ کرتا رہے گا جب کھل گیا تو سختی سے بند نہیں کیا سکتا جب تُو نے لالچ کا دروازہ کھول لیا تو اس کو سختی سے نہیں بن کر سکتا ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اگر ملک حجاز یہ عرب کو کہتے ہیں ملک عرب میں اگر کوئی کنوہ ہے جس سے یا کوئی چشمہ ہے جس سے کھارا پانی نکلتا ہے تو وہاں پر کوئی آدمی پانی لینے کے لیے پانی پینے کے لیے کوئی انسان کوئی پرندہ یا کوئی جانور نہیں جاتا ہے اس لیے کہ کھارا پانی کو پیا ہی نہیں جاتا ہے تو آدمی کو وہاں امید ہی نہیں ہوتی وہاں آدمی جائے گا ہی نہیں ہاں جہاں میٹھا پانی ہوگا میٹے پانی کے تشمہ ہوگا وہاں انسان بھی آئیں گے وہاں جانور بھی آئیں گے وہاں چرین پرن بھی آئیں گے اس لئے کہ ان کو اس پانی سے امید ہوتی ہے پانی پینا چاہتے ہیں اسی طرح جو آدمی دینے والا ہوتا ہے دانی ہوتا ہے سخی ہوتا ہے لوگ اسی کے پاس آتا ہے اور جو نہیں دینے والا ہوتا ہے کنجوس ہوتا ہے بخیل اس کے پاس کوئی نہیں آتا اب ایک آدمی ہے جس نے سخابت کروازہ ایک مرتبہ کھولا ہے اب اس کے پاس کوئی آ رہا ہے اس کو سختی کے ساتھ نہیں بھگا رہا چاہیے